بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ہواپس ہو کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے سو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیریویشن کے بارے میں پڑھا ہے سوری وہ لیکچر ذرا تھوڑا سا لیندھ ہی ہو گیا جس کی وجہ سے ہم آپ کو ڈیریویشن ٹری کے بارے میں نہیں بتا سکے اور میں نے کہا چلے ایک اور لیکچر بناتے ہیں جس میں جو ہے وہ ڈیریویشن ٹری کے بارے میں اور ایک اس کی اگزیمپل ڈیریویشن کے ہم اور کر لیں گے تو آپ کے جو آپ کا کانسپٹ ہے ڈیریویشن کے بارے میں وہ کلیر ہو جائے جو رائٹ موسٹ جو ہے وہ ڈیریویشن کو فائنڈ کرنے کا اس میں تھوڑ اسی کمپلیکسٹی ہے باقی لیفٹ سائیڈ تو بہت ایزی ہے فائنڈ کرنی لیفٹ چلتے جانا ہے اور ڈیریویشن فائنڈ کرتے جانا ہے پر رائٹ سائیڈ پہ جو وہ ایک کیپیٹل جو آ جاتا ہے نون ٹرمیل اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایمبیگوٹی ہو جاتی ہے پریشانی ہونا ایک اور اگزیمپل ہم کرتے ہیں اس سے آپ کو اور کلیر ہو جائے گا پھر ہم ڈیریویشن ٹری کو جو ہے وہ سمجھے گے کہ ڈیریویشن ٹری کیسے ڈراغ کرتے ہیں جب آپ ڈیریویشن کر لیں گے جو سال تو ڈیریویشن ٹری تو بہت ایزی ہے وہ تو آرام سے آپ سال کر سکتے ہیں سو اگزیمپل ایک اور کرتے ہیں اس بلانگس ٹو میں کہتا ہوں کہ ہے اے بی اور یا بی اے ٹھیک ہے اور اے میں کہتا ہوں کہ بلانگ اے ایس ہے یا بی اے اے ہے یا کیا ہے اے ہے اور بی بلانگس ٹو کہتے ہیں بی ایس ہے یا اے بی بھی ہے اور بی ہے ٹھیک ہے ریگولر ایکسپریشن میرے خیال لاسٹ لیکچر والے ہی ہیں مرحل آپ میں جس میں کیا کرتے ہیں اپنی سٹرنگ چینج کر لیتے ہیں بی بی اے ٹریپل بی اور اے ٹریپل اے ڈبل بی اے ٹریپل بی اور اے ٹھیک ہے یہ ہماری سٹرنگ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا تھوڑا سا کمپلیکس کیا تھا کہ آپ لوگوں کو مزید جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ سکیں ہم نے اب کیا کرنا ہے لیفٹ موس سے جو ہے وہ لیفٹ موس ڈیریویشن جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا تھا سٹارٹ سے کرتے ہیں اے اے بی اے سے کیوں سٹارٹ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ادھر پہلے یہ سٹرنگ کی ویلیو کا ہے اے ہے اگر ہم بی اے لکھتے تو وہ گرڑ پڑ ہو جانی تھی ہمیں انسر فائنڈ نہیں ہونا تھا لہذا اے بھی ہم نے لیا ہے اب جب لیفٹ سے رائٹ کو ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے جو ہے وہ نون ٹرمینل ہمارا کون سا پڑا ہوا ہے نون ٹرمینل ویلیو کے ہمارے پاس بی ہے ٹھیک ہے تو ایس بی لانگ سٹو میں کیا کہتا ہوں اے اور بی کی جگہ میں ویلیو کیا انسرٹ کرتا ہوں ایسی ویلیو انسرٹ کرتا ہوں جس میں کیا ہو اے ہو بی کی کوئی ایسی ویلیو جس میں اے ہو تو وہ یہی ویلیو ہے کیونکہ ہمیں اپنی ریکوائر سٹنگ بنانی ہے تو میں کہتا ہوں اے بی بی ادھر میں لکھ لیتا ہوں اے کو میں نے ریپلیس کیا بی کو میں نے ریپلیس کیا ہے اے بی بی کے ساتھ ٹھیک ہے اے 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 سال ہو گیا تیسرا بھی ہمیں کیا چاہیے اے چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں پھر چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ نون ٹرمینل کیون سا ہے لیفٹ سے ریٹ جا رہا ہوں تو بی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو بی کی جگہ کون سی ایسی ویلیو انسرٹ کرو کہ میرے پاس اے آ جائے تو بی کی ایسی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے علاوہ جس میں اے ہو تو یہی ایک ویلیو ہے دوبارہ یہی انسرٹ کرنے پڑے گی تو میں کیا لکھتا ہوں کہ اے اے اس بی کی جگہ پھر اے بی بی انسرٹ کرتا ہوں اور یہ والا بی ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا تو میں نے پھر کیا کہا میں نے کہا بی کو میں نے ریپلیس کیا ہے اے بی بی کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ میری تینوں جو ہے وہ سوالو ہوگی اب مجھے کہا چاہے یہ بی چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں اے 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 تو میرے پاس ٹرمینل ہے یہ نون ٹرمینل ہے بی اب میں بی کسی کون سی ویلیو لکھوں کہ میرے پاس بی ہی آ جائے ٹھیک ہے تو میرے پاس تین ویلیو ہیں بی ایس میں انسرٹ نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس لینٹی ہو جائے گا کام اے بی بی تو میں کاری نہیں سکتا کیونکہ اس میں بی نہیں ہے تو یہ ایک بی بچا ہے اسみ続 میں کیا کرتا ہوں بی انسرٹ کرتا ہوں یہ بی ویسے کا ویسے رہنے تھے تو یہ بی ویسے کا ویسے تو میں نے کیا بی کو بی کے ساتھ ریپلیس کیا اب پھر میں چلتا ہوں اے اے بی پھر مجھے کیا چاہیے بی چاہیے میں پھر کیا کرتا ہوں ایسی ویلیو بی کی دیکھتا ہوں جو ص target بی پورا ہو جائے ادھر پھر میں نے کہا کیا بی کو میں نے بی سے ریپلیس کیا تو یہ دونوں بی میرے کیا ہو گئے سالو اب میں جب رائٹ سائیڈ پہ جاتا ہوں لیفٹ سے رائٹ سائیڈ تو میں دیکھتا ہوں میرے پاس کیا بڑا ہوا ہے ایک نون ٹرینیل بڑا ہوا ہے بی آگے مجھے چاہیے اے تو بی کی ایسی کون سی ویلیو ہے جس میں اے ہے تو پھر وہی ویلیو اے ہے جس میں اے ہے اے بی بی تو اس بی کی جگہ میں پھر کیا لکھتا ہوں اے بی بی میرے پاس بی میرے پاس اے جو ہے وہ میرا حاصل ہو گیا باقی ویلیو کو میں آگر نمبر ٹل ہوں گا تو میں نے کیا کیا ہے میں نے بی کو ریپلیس کیا ہے اے بی بی کے ساتھ صحیح یہ پھر میں چلتا ہوں اے 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 بی بی اے بی بی آگیا تو مجھے کیا چاہیے بی چاہیے ٹھیک ہے تو پھر میں بی کو کیا کرتا ہوں بی سے ریپلیس کرتا ہوں اور یہ بی ویسے کا ویسے تو میں لکھ دیتا ہوں بی کو میں نے بی سے ریپلیس کیا پھر میں اے 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 ٹیپل اے ڈبل بی اے بی اے بی آگے پھر مجھے بی چاہیے تو بی کی ایسی کون سی ویلیو ہے جس میں جو ہے وہ بی ہے ٹھیک ہے اگر تو ادھر بی کی ویلیو یہ بی انسٹ کرتا ہوں چھوٹا بی ٹھیک ہے سمال بی تو سمال بی سے کیا ہوگا میرے پاس آگے نون ٹرمینل نہیں بچے گا تو میری آگے والی سٹنگ بھی تو میں نے سولو کرنی ہے جلازہ میں بی ایسی ویلیو فائنڈ کروں گا جس میں بی بھی ہو اور ایک نون ٹرمینل بھی ہو تو یہ کیا ہے بی بھی ہے اور ایک نون ٹرمینل بھی ہے تو میں کہہ کروں گا بی ایس ادھر میں لکھوں گا بی کو میں نے ریپلیس کیا ہے بی ایس کے ساتھ ٹھیک ہے اب آگے میں چلتا ہوں اے 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 بی بی اے بی بی تو یہ دو بی ہو گئے تھرڈ بھی مجھے چاہیے پر ادھر آگیا ہے ایس اب ایس جو ہے نون ٹرمینل ایس میں میں دیکھتا ہوں کون سی ایسی ویلیو ہے جس میں بی بھی آتا ہے تو ایس کی یہی ایک ویلیو ہے جس میں بی آتا ہے تو میں کہتا ہوں بی اے انسٹ کر دیتا ہوں میں نے ادھر لکھ دیا ایس کی میں نے ریپلیس کیا ہے بی اے کے ساتھ ٹھیک ہے اب میں پھر چلتا ہوں اے 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 بی بی اے بی 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 اور اے کی کون سی ایسی ویلیو ہے جس کے ساتھ جو کہ مجھے کیا دے دے اے دے دے تو میں دیکھتا ہوں اے میں کو اے کے ساتھ ہی ریپلیس کروں تو اے آ جاتا ہے اے کو میں نے اے سے ہی ریپلیس کیا تو میرے پاس کیا آگی ہے میری left جو ہے most derivation آگی ہے یہ string جو میں نے find کرنے چاہیے given جو ہے regular expression یا given rules کے through میرے پاس کیا آگی ہے میرے پاس میری value آگی ہے left most derivation اب میں نے کیا کرنا ہے right most derivation find کرنی ہے جو کہ تھوڑی سی complex ہے right most derivation ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں ادھر میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو confusion نہ ہو expressions a کیا ہے a s ہے b a a ہے اور a ہے اور b کیا ہے b s ہے a b b ہے اور b ہے ٹھیک ہے چلیں start کرتے ہیں s سے start کیا میرے پاس کیا ہے a b ہے سٹنگ میں نے کیا کرنا ہے find a a a a triple a double b پھر a ہے پھر triple b ہے اور پھر a ہے ٹھیک ہے double a a b double b اور a ٹھیک ہے start کیا ہے میں اب دیکھتا ہوں میرے پاس کیا ہے most جو ہے وہ right side پہ میں دیکھتا ہوں میرے پاس کیا ہے b ہے تو میں start کرتا ہوں b سے b کی میں کونسی ایسی value insert کروں ادھر سے میں نے string جو ہے وہ find کرنے شروع کرنے تو میرے پاس a ہے میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس آگے کیا چاہیے مجھے a ہی چاہیے تو b کی ایسی کونسی value ہے جس میں جو ہے وہ a ہے b کی یہی value ہے جس میں a ہے تو میں کرتا ہوں a اور b کی جگہ کیا کرتا ہوں a b b کو insert کرتا ہوں replace کرتا ہوں تو میں نے ادھر کیا لکھ دیا b کی جگہ میں نے replace کیا a b b کے ساتھ ٹھیک ہے اب وہی پنگا ادھر سے شروع ہو گیا دیکھیں اب جب میں right side سے start کروں گا right سے left کے طرف جانا ہے تو میں right side پہ آوں گا کہ میرے پاس پہلے ہی non terminal پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے پڑا ہوا ہے تو میں کیا کروں گا میں نے اس non terminal کو جب solve کرنا ہے تو میری یہ a a آگے آگے مجھے a چاہیے تھا لیکن یہاں capital b ہے تو میں اڑ کے کہاں آ جاؤں گا ادھر آ جاؤں گا اس سب کو بول جاؤں گا ادھر کیوں طرف آ جاؤں گا تاکہ میں اپنا answer جو ہے وہ صحیح kind کر سکتا ہوں تو میں جو ہے right side کی طرف آ گیا ہوں ٹھیک ہے sorry تو میں کہا ہوں right side پہ آگا تو مجھے کیا کرنا ہے a بنانا ہے کسی طرح یا b b b find کرنا ہے اور اس کے بعد a find کرنا ہے تو b b b بناؤں گا اور یہ چلتا چلوں گا بن جائے گا ٹھیک ہے تو میں کہا کروں گا s a a اور یہ b ویسے کہ ویسے ہی آئے گا کیونکہ میں نے ابھی اس b کو deal کرنا ہے کیونکہ right سے میں left کی طرف جا رہا ہوں تو اس b کے ایسی کون سی value ہے جس میں کیا آ رہا ہے جناب میرے پاس a آ رہا ہے ٹھیک ہے یا b آ رہا ہے تو میں کہا کروں گا b کی value ہے میرے پاس یہ a b b تو میں اس b کی جگہ کیا insert کروں گا a b b تو دیکھیں یہ والا a میرے پاس بننا شروع ہو گیا ٹھیک ہے possibility بناتے جانا ہے کوئی بھی اچھی possibility جو بان جائے وہ بنا لینے آپ نے اپنے اکل سے اگر آپ اپنے طور پر try کر لیجئے گا b s insert کر کے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے آپ کی required string آتی ہے تھوڑا سا خپیں تھوڑا سا خپنے سے یہ ہوگا آپ لوگ کو جو ہے نا question پیدا ہوں گے پھر آپ لوگ کو مزید یہ clear ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے a b b insert کیا تو پھر میں کیا کرتا ہوں a a b a آپ دیکھیں یہ پھر میرے پاس most right پہ کیا ہے b ہے ٹھیک ہے تو اس b کی جگہ میں کیا کرتا ہوں اپنا جو ہے یہ b ویسے کا ویسے لکھ لیتا ہوں اس b کی جگہ پہ میں replace کر دیتا ہوں b s کو ٹھیک ہے اور میں نے b s کو replace کر دی دیکھیں یہ والا b مجھے find آنا شروع ہو گا یہ والا b مجھے find آنا شروع ہو گا یہ a میں نے find کر لیا ہے اب اس b کو بھی میں deal کر لوں گا ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں پھر چلتا ہوں a a b a b b اور یہ s جو ہے میرے پاس کیا ہے right top right side most right side پہ s non terminal پڑا ہوا ہے اب میں اس s کو کس سے replace کرتا ہوں b a سے replace کرتا ہوں کیونکہ مجھے end پہ a چاہیے اور s کی value کیا ہے b a ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے end پہ a چاہیے تو اس a کو اگر میں اس a سے replace کروں گا تو میرے پاس small a آ جائے گا لہٰذا میں کرتا ہوں s کو کس سے b a سے replace کرتا ہوں دو فائدے ہوں گے ایک تو میرے پاس a بھی آ جائے گا اور میرے پاس یہ والا b بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ والا b یہ والا ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ہے s کو replace کیا ہے b a کے ساتھ تھوڑی سی sense use کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں a a b a b b b اور اس a کو میں a سے replace کر دیتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں a کو میں نے کس سے replace کیا ہے a کے ساتھ میرے پاس b b a آ گیا b b a آ گیا ادھر a a آ گیا تھا ہمارے پاس اب یہ اندر والے کیا کرنا ہوں solve کرنے ہیں میں right سے چلتا ہوں ٹھیک ہے a a b a most right تو most right پہ یہی non terminal پڑھا ہوا ہے b تو اس b کو میں کیا کرتا ہوں مجھے یہ b بنانا ہے تو b کو میں کس سے replace کرتا ہوں b کے ساتھ replace کرتا ہوں کیوں کیونکہ میرے پاس آگے non terminal پڑا ہوا ہے لہٰذا مجھے non terminal کی tension نہیں ہے اس لئے اس b کو میں کرتا ہوں b سے replace کرتا ہوں b b a ادھر capital b کو میں نے small b کے ساتھ replace کیا ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا آ گیا a b b b آ گیا یہ تینوں چاروں solve ہو گئے ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار یہ پانچوں solve ہو گئے ادھر سے یہ دو solve ہو گئے اب میرے پاس کیا رہ گئے a b b دو تین رہ گئے ٹھیک ہے اب پھر چلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں a a یہ میرے پاس b پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس b کو کیا کروں گا اس b کو replace کروں گا تاکہ باقی بھی دونوں solve اگر اس b کو b سے replace کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں b کی value کیا ہے b ہے اور b s ہے اور a b b ہے اگر ایک اس b کو کیا کرتا ہوں b سے replace کرتا ہوں باقی value کہا جائیں گے مجھے کوئی ایک non terminal بھی چاہیے تو میں اس b کو کیا کرتا ہوں a b b سے replace کرتا ہوں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ادھر سے بھی ایک ہمارا a جو ہے وہ solve ہو جائے گا تو ادھر سے a solve ہو گا باقی b ویسے کے ویسے لکھ دوں اور در لکھ دوں گا کہ b کو میں نے کس سے replace کیا a b b کے ساتھ replace کیا اب پھر میں چلوں گا تو میں دیکھوں گا ادھر most right side پہ دوبارہ ہوں گا تو دیکھو گا میرے پاس b بڑا ہوا ہے تو اس b کو کیا کروں گا b سے replace کر دوں گا ٹھیک ہے صحیح ہے تو sorry b ہیں ہمارے پاس a b b ٹھیک ہے triple a آ گیا triple a آ گیا تھوڑا سا یہ complex structure ہے اس لئے تھوڑا سا triple a آ گیا triple a آ گیا triple b آ گیا triple b آ گیا یہ a ہم نے لکھا ہی نہیں ہے یہ a یہ a b b b a ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس اس b کی جگہ میں نے replace کر دیا دیکھیں چھوٹی سی غلطی آپ کو نقصان دے گی تو آپ صرف دھیان سے یہ کریں ٹھیک ہے یہ میں نے a لکھنا بھول گیا تھا ٹھیک ہے اس b کو میں نے replace کر دیا اس b کے ساتھ اب میرے پاس دیکھیں triple a triple a b b a a triple b triple b a a سب کچھ سیم ہے صرف یہ ایک b رہ گیا ہے جس کو میں نے solve کرنا ہے تو میرے پاس یہ b پڑا ہوا ہے اس b کو میں پھر b سے replace کروں گا تو میرے پاس required کیا آ جائے گی string آ جائے گی ٹھیک ہے b b a b b b اور a تو میں نے کیا کیا b سے replace کر دیا ٹھیک ہے class تھوڑا سا یہ complex ہے آپ لوگ کو تھوڑا سا ذہن دگا کے کرنا پڑے گا کہ میں کون سی value لوں تو میرے پاس جو ہے وہ required جو ہے وہ میرا string بنتی جائے ٹھیک ہے تو جہاں پہ اس طرح کی بات آ جائے second step میں آگی تھی لہذا میں نے کیا کیا ہے میں نے right side سے start کر دیا اپنا answer find کرنا تو جب تک وہ ہوگا find ایک دو step solve ہوں گے پھر آگے والا step خود بخود solve ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ class آپ کا کیا ہے آپ کے یہ دو جو examples میں نے کروائی ہیں تاکہ آپ لوگ کو اس کی جو ہے وہ understanding ہو جائے یہ آپ اس کو اچھی طریقے سمجھ سکیں اب ہم چلتے ہیں اس کی derivation جو ہے وہ tree کیسے draw کرتے ہیں ساری examples ہم derivation tree draw کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو derivation tree draw کرنا بھی آ جائے ٹھیک ہے تو next video میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ derivation tree کیسے draw کرتے ہیں